بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل ہمیس ورلڈ ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان سی وائٹ مٹن گریوی کی ریسپی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزی کی ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے پرشا کو کر لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون آئل اور دو ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ڈیر ٹیبل سپون جتنا لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون جنجر پیسٹ دونوں ہی چیزوں کو بہت اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے اور جب یہ بھون جائے تو ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے مٹن میں نے یہاں پر لیا ہے پونا کلو جتنا یہ میں نے اس کے بڑے پسس لیے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں تو یہ سارا مٹن ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اس کو اچھے سے ساف کر کے دھوکے نتارنے کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے دھیان رہے کہ اس کو سٹوینر پر آپ کو نترنے دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے مٹن ڈالنے کے بعد اس اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں پونا ٹیبل سپون جتنا زیرہ پاؤڈر ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاؤڈر اور میں نے لیے ہیں دو چھوٹے سائز کے دالچینی کے ٹکڑے مسالوں میں بس اتنی ہی چیزیں اس میں جائے گی ساری چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہزبیز زائی کا سیندہ نمک اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ میرے یہاں پر بس ہاف ٹیبل سپون سے بھی بہت کم ایڈ کیا ہے آپ کو اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ اس میں ایڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک سے سوا گلاس جتنا پانی اور اسے پرشر کو کھونے دیں گے میں پہلے اسے پانچ منٹ فاسٹ آنچ پر پکاؤں گی اور اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ سلو آنچ پر پکاؤں گی تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے ایک بڑے سے باول میں ہم نے ہاف کب جتنی ملائی اور چار ٹیبل سپون جتنا دود ایڈ کیا ہے یہ میرے پاس ہے کیشوی نٹ اور ملین سیڈز کا پیسٹ یہ میں اس میں ایک کب جتنا شامل کر رہی ہوں کیشوی نٹ اور ملین سیڈز کو آپ کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پیس لیں میں نے اس میں شامل کیا ہے دو سو گرام جتنا دہی اور حسبزائی کا نمک گریوی جتنا ساری چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دہی میں لنس نہیں رہنے چاہیے اسے اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں بس تین سے چار ٹیبل سپون جتنا اور اسے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے دوسرے برطن میں ہم لیتے ہیں دو ٹیبل سپون جتنا آئل اور دو ٹیبل سپون جتنا دیسی گھی آپ چاہیں تو کوئی بھی ایک چیز رہ سکتے ہیں آپ چاہیں تو مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی چوائز ہے اور ساری چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے جو مکشٹر ہم نے تیار کیا تھا اور اسے اچھی طرح سے ہمیں اس طرح سے سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے اور ہاں آج یہاں پر ہمیں سلو ہی رکھنی ہے فاسٹ آج پر اس کو ہم نہیں پکائیں گے نہیں تو دہیں ہماری سپلٹ ہو جائے گی اس میں جب تک ایک اوبال نہ آ جائے تب تک ہمیں اس طرح سے اس کو سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے یہ دیکھیں آپ ببلز اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ڈاؤ آف کر لیا ہے یہاں پر ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے بلکل ساپٹ ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جتنی بھی بوٹیاں ہماری ہیں ساری کی ساری ہم ایک باول میں الگ سے نکال لیں گے اگر مزید ہم اس کو گریوی میں ڈال کر پکائیں گے تو یہ ہمارا جو گوشت جو ہے بلکل الگ ہو جائے گا ہڈیوں سے اور ریشہ ریشہ ہو جائے گا تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اور ساری جو یقنی تھی میں نے اس گریوی والے پوٹ میں شامل کر لی ہے اسے ہم ساتھ ساتھ پکائیں گے جب تک کہ یہ بلکل تھک کنسسٹنسی میں نہ آ جائے آپ کو اپنے ٹیسٹ اپنے چوئس کے حساب سے اس کو گھاڑا کر لینا ہے دیکھیں میں نے اسے گھاڑا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں یہ مٹن کی بوٹیاں جو ہیں یہ شامل کر رہے ہیں پانچ منٹ پکا لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے سلور فائل رکھا ہے اس کے اوپر گرما گرم میں نے کوئلا رکھ دیا ہے اس کے اوپر ایک ٹیسپون جتنا آئل یا گی ایڈ کریں گے اور اس طرح سے جب سموک اس میں آنے لگے تو اس کو ڈھک دینا ہے ہمیں تقریباً دس منٹ کے بعد ہم اسے اس طرح سے کھول کر سرف کر سکتے ہیں گارنشنگ کے لیے آپ اس میں بہت ہی باری کٹی ہوئی شملہ مرچ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر دھنیا بھی راج سکتے ہیں اپنی چوئس کے حساب سے آپ اسے گھر کی بنی ہوئی چپاتیوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو کھمیری نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رومالی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل جاہے تو اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ چزاک اللہ خیر